نحمدہ و نسلی علی رسولہ الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلو العقداتم من لسانی یفقہ قولی و اجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فکہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اسالکا علما نافعا رزقا طوئیبا و عملا متقبلا آمین سم آمین جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لی یہی تو بات ہے نا خلاصہ تو سورہ انقبوت کا یہی ہے کہ سرپرست اللہ کو بناو اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جو دوسروں کو سرپرست بنا لیتے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہے وہ جو اپنا گھر بناتی ہے تو سب گھروں سے زیادہ کمزور مکڑی ہی کا تو گھر ہوتا ہے کاش یہ لوگ علم رکھتے ہیں یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس بھی چیز کو پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے وہ زبردست بھی ہے حکیم بھی ہے یہ مثالیں ہم لوگوں کی فہمائش اور فہم کے لیے دیتے ہیں مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں اللہ نے آسمان اور زمین کو برخط پیتا کیا ہے در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے اہلِ ایمان کے لیے یہ خلاصہ کہ سرپرست اللہ کو بناو متواں اللہ کو مانو اس الہ کی بندگی کرو اس الہ کی اطاعت کرو اب اللہ اہلِ علم کو اہلِ ایمان کو یہ خلاصہ ایک مثال سے بتا رہے ہیں ہمارے اڈگڈ کی زندگی کی مثال اور مثال میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے سرپرستی کے علاوہ کسی اور کو اپنا سرپرست اپنا رہبر اپنا گائیڈ اپنا رہنما اور اپنا متواں بنا کے اپنا گھر بناتے ہیں تو پھر وہ ان کے گھروں کا تانہ بانا اتنا کمزور ہوتا ہے جیسے مکڑی کے گھر کا وہ گھر کسی بھی معاشرے کے اندر جو گھر اللہ کی اطاعت اللہ کے احقامات کے علاوہ اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کے علاوہ جو گھروں کے تانے بانے بنای جاتے ہیں وہ گھر اللہ کی نظر میں مکڑی کے گھر سے بھی زیادہ کمزور ہے احنال بیوت ہے کیونکہ سب سے زیادہ کمزور گھر مکڑی ہی کا گھر یہ وہ آیت ہے جس میں بہت سی بیغام اور بہت سی اصول موجود ہیں مکڑی کی مثال دی جارہی ہے اور اسی مثال کی وجہ سے اس صورت کا نام صورہ الانقبوت ہے کیونکہ عربی زبان میں مکڑی کو انقبوت کہا جاتا ہے تصدیق اور تاہید ہو رہی ہے پھر ایک دفعہ صورہ بکرہ کی آیت کی کہہ اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالی اپنی مخلوق میں سے ایک مکی ایک مچھر یا مچھر سے بھی جو چھوٹی چیز ہے نا اس کی مثال دیتے ہیں ونیشن ماتا آپ دیکھ رہے ہیں کہیں چھوٹی کی مثال کہیں شہد کی مکی کی مثال کہیں مچھر کی مثال اور اب کہیں مکڑی کی مثال کویا سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے ہاں اللہ کی ساری مخلوق موتبر بھی ہے محبوب بھی ہے خاص بھی ہے مذکور بھی ہے اور اس کی اہمیت بھی ہے کویا ایک خالق اپنی ہر ہر مخلوق کی قدردانی بھی کر رہے ذکر بھی کر رہے تذکرہ بھی کر رہے بیان بھی کر رہے کسی کو حکیر کسی کو ناکس کسی کو ردی کسی کو نقارہ کسی کو ابتر نہیں سمجھ رہا اللہ تکبر کو پسند نہیں کرتا حالانکہ وہ اکبر ہے حالانکہ کبری آئی اس کے ردہ اور اس کی شان ہے تکبر میرے اور آپ کے لائک نہیں ہے کبری آئی میرے اور آپ کے لائک نہیں ہے میرے اور آپ کا انداز آجزی ہے ان کے ساری ہیں غمتن ناس نہیں اللہ کی کسی مخلوق کو حکیر نہیں سمجھ نہیں کوئی چیز نقمی دنیا کے کارخانے میں ایک چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کا تذکرہ بھی ہے مذکور بھی ہے محبوب بھی ہے اور ویسے بھی خالق کے نزدیک اس کی ایک ایک مخلوق بڑی خاص ہے اور میں آپ کو یہ بات بہت دفعہ بتاتی ہوں کہ اللہ کی اللہ کی مخلوق میں سے اس کی کسی ایک مخلوق کو بھی دیکھ لیا جائے تو وہ خالق کی پہچان کی چیخ چیخ کے اعلان کرتی کسی ایک مخلوق کو بھی دیکھ لیں وہ خالق کی پہچان دیتی اللہ کی ہر مخلوق خالق کی پہچان بھی دیتی ہے لیکن پہچان کے ساتھ معرفت کے ساتھ اس کی اطاعت کا طریقہ اور عدو پر صلیقہ بھی سکھاتی ہے اللہ کی ہر مخلوق جہاں اللہ کی معرفت دیتی ہے اس خالق اس مالک اس رازق اس رب کا پہچان کراتی ہے اللہ کی مخلوق وہاں اللہ کی ایک ایک مخلوق بندگی کا اطاعت کا مخلوق بن کے زندگی گزارنے کا صلیقہ بھی سکھاتی ہے کوئی مخلوق اللہ کی نافرمانی کی زندگی نہیں گزارتی کوئی مخلوق اللہ سے سرکشی نہیں کرتی یہ صرف اختیار عمل والا انسانی ہے جو اللہ کی نافرمانی پر دم بھرتا ہے اور زندگی گزارتا ہے ساری کی ساری مخلوق مطال اللہ کو بناتی ہے اور پھر کیا ہوتی ہے کامیاب رہتی ہے خساروں سے بجتی ہے گھاٹوں سے بڑھتی ہے اور اپنی زندگی میں ٹرمنڈس ٹرمنڈس فیٹس آف ایڈویج ایڈویج ایڈوینچرز جو ہے وہ پروفارم کرتی ہے یہ اللہ کی اطاعت کرنے والی مخلوق کا انجام ہے یہ مکڑی اللہ کی بہت زبردست مخلوق کیڑہ نہیں ہے یہ انسٹ نہیں ہے انسٹ سے الگ ایک مخلوق جسے ہم الگ مخلوق کے زمرے میں شامل کرتے ہیں آٹھ ٹانگیں ہیں اس کی اور بہت زبردستی مخلوق ہے نر اور مادہ بھی ہیں مکڑی کا جالا زبردست سائنس کا ایک موجزہ ہے یہ بہت طویل بات تو نہیں کروں گی مکڑی کے حوالے سے پڑھئے آ جا کے آن لائن بھی پڑھیں اور آپ میں آج ہی آن لائن دیکھ رہی تھی تو 83 فیکٹس 83 ریمارکیبل فیکٹس اور میں پڑھتی جا رہی تھی اور سارا رستہ حیران ہوتی جا رہی تھی اللہ کی مخلوق اور مجھے یہ سب کچھ پہلے نہیں پتا تھا بہرحال آج میں ہن سب چیزوں کا ذکر تو نہیں کر سکوں گی پڑھی آپ کے ہاتھ میں سب کچھ موجود ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالی کی بڑی زبردست مخلوق ہے اور اس کا جالا بہت اللہ سبحانہ تعالی کی مخلوق ہے بہت زبردست ایک قدرت اور اس کا قمال ہے یہ جالا کیسے بناتی ہے یہ مکڑی اللہ سبحانہ تعالی کے حکم سے اس کے موں سے ایک لعاب نکلتا ہے یاد رکھئے کہ مکڑی کے موں سے کوئی دھاگا نہیں نکلتا جسے وہ اپنا جالا بناتی ہے اللہ سبحانہ تعالی سب کے گھروں کا بندوبست کرنے والا ہے وہ رب ہے نا وہ رب ہے پالتا ہے پوستا ہے ہماری اس زندگی میں گزران کے سارے طریقے فراہم کرتا ہے اور فراہم کرنے کے بعد اس گھر کو بنانے کے طریقے سکھاتا ہے سمجھاتا ہے جو اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گھر بنا لیتا ہے وہ گھر اس کے لیے بہترین گھر ہوتا ہے اس کے رزق کے لیے اس کے سکون کے لیے اس کی آسانی کے لیے اس کی اسودگی کے لیے اس کی خوشحالی کے لیے اس کی دنیاوی اور اقربی کامیابی کے لیے لیکن جو اپنے خالق اور اپنے رب کے بتائے ہوئے نظام سے ہٹ کے گھر بناتا ہے وہ چاہے ایک مکڑی ہی کیوں نہ ہو نہ کام ہوتی ہے آپ چھونٹی کی بل دیکھ لیں آپ شہد کی مکھی کا چھتہ دیکھ لیں آپ چڑیا کا گھونسلہ دیکھ لیں وہ بیعہ کا خوبصورت سا گھونسلہ دیکھ لیں یا ایک شہد کی اس مکڑی کا جالہ دیکھ لیں یہ وحیِ الٰہی کی احقامات کے مطابق بنایا جاتا ہے اور اس کی زندگی کے لیے وہ بہترین اور معاون اور مددگار ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے اس کے موں کے اندر کچھ لواب رکھے ہیں گلانز رکھے ہیں جس میں سے بہت ایک پتلا سا لیکوڈ مادہ نکلتا ہے اور یہ مادہ اللہ سبحانہ تعالی کے لیے یہ بات یاد رکھئے گا کہ اللہ نے ہر مخلوق کے لیے ٹھہرنے کی اور قرار پکڑنے کی گھر اور رہائش کا بندوبست کی ہے اور اس کے لیے وسیلے اور اسباب بھی پیدا کیے ہیں اس مکڑی کے لیے بھی کیے ہیں میرے اور آپ کے لیے بھی کیے ہیں ان کو حاصل کرنے کا طریقہ ان کو بنانے کا طریقہ اور اس کے اندر محول پیدا کرنے کا سب اللہ نے بتایا اس مکڑی کو بتایا تو مجھے اور آپ کو بھی بتایا اس کے موں سے جب وہ لواب نکلتا ہے تو اللہ کے قدرت سے وہ لواب خالق کے حکم سے وہ لواب موں سے نکلتے سارے ایک دھاگے کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور یہ دھاگا کتنا باریک ہے مجھے اور آپ کو شاید ننگی آنکھ سے بسو اکات وہ ایک ایک دھاگا یہ سٹرنگ نظر آتی جس کی نگاہ بہت تیز ہے اس کو شاید نظر آتی ہوگی لیکن اکثر نظر نہیں آتا اور بس اکات وہ جالے لٹک رہا ہوتے ہیں اور ہم جاتے ہیں اور وہ آنکھ میں گرتے ہیں اور پھر آنکھ خراب ہو جاتی ہے اس میں سوزش اور ورم آتا ہے یہ اتنے باریک ہوتے ہیں لیکن اس باریکی کے باوجود بہت باریک اگر ہم اس دھاگے کی یہ سلک کا ایک تھریڈ ہے لیکن آج تک روئے زمین پر اتنا باریک سلک کا فائبر نہیں بنایا گیا جتنا اس مکڑی کے موز سے نکلنے والے لواب سے سلک کا تھریڈ بنتا ہے سب سے زیادہ باریک ہیں سب سے زیادہ نرم ہیں سب سے زیادہ سوفٹ اور ملائم ہیں یہاں تک کہ جو ریشم کا کیڑا جو سلک بناتا ہے اس سے بھی زیادہ باریک اور سوفٹ اور نرم اور اس سے زیادہ الیسٹرک اور سٹریچیبل ہے یعنی اس میں لچک اور اس میں کھچاؤں کو برداشت کرنے کی طاقت ہے سوفٹ سمود باریک اس کے اندر ٹینسائل سٹرنگت اور اس کے اندر الیسٹسٹی ریمارکیبل اور میں پڑھ رہی تھی کہ اگر اسی تکنس کی اگر سٹیل کی ایک تار بنائی جائے آپ کو بتا ہے کہ سٹیل دھاتوں میں سے ایک بہت مضبوط دھات ہے ایلوائی ہے مختلف میٹلز کو مکس کر کے بناتے ہیں اور یہ اپنی ہارڈنس اور اپنی مضبوطی کے اندر زبردست ہے سٹیل کی ایک تار اگر اتنی باریک بنائی جائے اول تو سائنٹس سے بنی نہیں سکتی اللہ خالق نے بنائی ہے لیکن اگر سائنٹس کیا نہ کرتے بنا ہی لیں تو بھی یہ اس ایک مکڑی کے جالے کے لیے بنائی جانے والی ایک تار اس سٹیل کی برابر ڈائیمیٹر والی تار سے پھر بھی پانچ گناہ زیادہ طاقتور اور مضبوط ہوگی یہ وہ مکڑی کا جالہ ہے جو اللہ کے حکم سے اس تار کے بدلے بنتا ہے سینٹر سے شروع کرتی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شہد کی مکھی کہاں سے شروع کرتی ہے سائیڈ سے پریفری سے شروع کرتی کرتی اندر آتی ہے شہد کی مکھی اللہ نے جیسے اس کو بتایا وہ ایسی بناتی ہے سینٹر سے بناتی ہے ایک سرکل اور پھر یہاں سے اکثر وہ جو ویبز ہم دیکھتے ہیں وہ اسی شیپ کے ہوتے ہیں اور میں رستے میں آج پڑھتی چلی آ رہی تھی کہ ویبز کیسے کیسے ہوتے ہیں اور وہ اتنا انٹریسٹنگ مجھے لگ رہا تھا کہ اس سینٹر سے پھر وہ باہر کی طرف تاریں کھینچتی ہیں کتنے انگل پہ کھینچے گی کس ٹرینٹ پہ کھینچے گی کتنے لمبے کھینچے گی یہ سب وحی کے ذریعے اس کے ایک سوئی کے نکے جتنے برابر اس کا دماغ ہے اس کے اندر وحی کے ذریعے اللہ نے بتا دیا اس کو گھر بنانے کا طریقہ بتا دیا اس سرکل سے پریفری میں کہاں کہاں تک اس کے سٹرینٹس جائیں گے کتنے بنیں گے کس زاویے پر ہوں گے زمین سے کس انگل پر ہوں گے سبحان اللہ اس کا ویب زمین سے کتنے انگل پر ہوگا کہ وہ گرائوٹی سے کھینچے گا نہیں اور پھر ہواوں سے وہ کیسے جھولے گا اور کیسے ٹوٹے گا نہیں یہ سب اس کو سکھایا گیا اور پھر جب وہ باہر کے ریڈیل سٹرینگز بنا لیتی ہے تو پھر بڑے مزے سے ان کے درمیان وہ ایک تار سے دوسری تار کے درمیان وہ گول گول چکر بناتی چلی جاتی ہے اور اندر سے جاتی باہر کی طرف ایکسپینڈ کرتی ہے اور یہ بھی یاد رکھئے گا کہ یہ مکڑا اور یا مکڑی اکثر مکڑی جالا بناتی ہے ہر مونس میں گھر کی محبت مزاد کنوں ترزاؤ نہاں مونس میں زیادہ ہے مکڑا بھی اس کی مدد کرتا ہے لیکن بنیادی طور پر مکڑی جالا تنتی ہے بناتی ہے لیکن یہ بتایا سائنٹس نے کہ جب مکڑی اپنا جالا بنانے لگتی ہے تو سنگل سٹنگ میں بنا کے اٹھتی ہے کتنی تحمل بزا جی ہم تو کام شروع کرتے ہیں وہ رو گئے ہیں بس باقی کا کل کرلوں گی دھورا لیا ہے نا آج ترجمہ باقی کے پانچ تفہہ کل کرلوں گی نہیں جتنا کام کرنا ہے کر کے ہی اٹھنا سٹیڈ فاسٹ نیس سابت قطمی تحمل پرسسٹنس ویل پار سٹیمنا کرنا ہے تو کر کے ہی اٹھوں گی اور جو سنگل نشست میں کام ہوتا ہے ظاہر ہے اس کے اندر ایک ربط ہوتا ہے ایک توازن ہوتا ہے ایک سبودنس ہوتی ہے یہ جو ٹکڑوں بکھڑوں میں کام ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی خوبصورت نہیں ہوتا بھارال سنگل سٹنگ میں بنا کے اٹھاتی ہے اور پھر ہمیں پتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو جالا بناتی ہے ایک تو اس کا گھر بھی ہے اور یہ اتنا ڈیلیکٹ جالا ہے اگر میں اور آپ انگلی لگائے تو یہ ٹوٹ جاتا ہے ہاں نا پھوک سے ٹوٹ جاتا ہے ایک تیز سے ہوا ہے تو یہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکڑی اس کے اندر بڑی مزی سے اچھلتی پھرتی ہے وہ کیسے اچھل لیتی ہے اللہ نے اس کو اس پر چلنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے ان باری ایک باری ایک دھاگوں پر تمہیں کیسے چلنا ہے اور پھر اللہ نے چلنے کے مطابق اس کو ٹانگیں بھی ویسے دی ہیں نہیں گرتی نہیں چپکتی ہاں یہ چل لیتی ہے میں اور آپ ہاتھ لگائیں یا پھونک مارے تو ٹوٹ جاتا ہے اس کے چلنے سے اس کے دوڑنے سے بھی وہ گھر نہیں ٹوٹتا اس کا ہے نا اللہ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق چلتی ہے نا اور اللہ کی دیوی صلاحیتوں کے مطابق اس گھر میں رہتی ہے نا تو وہ گھر نہیں ٹوٹتا حالانکہ وہ کمزور ترین گھر ہے اور پھر اس گھر کے اندر جب باہر سے کوئی ایک انسیکٹ کوئی پتنگا دور سے بھی آکے لگے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رازے کے اس نے رزقہ بندوز کیا اس نے اس مکڑی کے رزقہ بندوز بھی کیا اس تار کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں اور بہت سی صلاحیتیں پیدا کی ہیں وہاں اس کے لعابے دہن کے اندر سے اس سٹرنگ کے ڈراؤ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک سٹکی سبسٹنس بھی پیدا کر دیا جہاں جہاں دھاگا کھشتا چلا جاتا ہے وہاں پہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ گوند کا ڈراؤ بھی نکلتا ہے جیسے چوئنگ گم ہوتی ہے سائنٹس نے جتنی ریسرچ کی اتنا ہی انہوں نے یہی لیبل کیا کہ ان باریک سٹنگز کے اوپر بلکل چوئنگ گم سے ملتا ہوا ایک مواد مختلف قطروں کی شکل میں لگا دیا جاتا ہے یہ رب ہے میں اور آپ رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں آج لوگ رزق کے پیچھے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اندھیر نگریہ مچاتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں زیادتیاں کرتے ہیں حدود اللہ سے اور حرام سے تجاوز کرتے ہیں ارے رازق وہ ہے جس نے اس مکڑی کے جالے کے اندر اس چھوٹے سے اس چھوٹے سے کیڑے کے لیے اللہ نے رزق کا بندوبست کیا ہے اس نے میرے اور آپ کے لیے اشرف المخلوقات کے لیے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ حکرس کا مندوبست نہیں کیا اگر اس پر توقل کرنا سیکھ لیجئے ہوتا کیا ہے کہ جب ایک چھوٹا سا کیڑا اس خوبصورت سے جالے کے قریب بھی آتا ہے تو ایک تو یہاں وہ اس کو اچھک کے خود پکڑ لیتی ہے اللہ نے اس کے لمبیلے بھی ٹانگیں دی ہیں اور اگر وہ نہ پکڑے وہ دور ہو تو جو ہی اس کے جالے کے ساتھ لگتا ہے وہ چپک جاتا ہے اس کے اپنے پاؤں نہیں چپکتے کسی اور کے پاؤں یا پر کیوں چپکتے کیونکہ اللہ نے اس کو چلنے کا طریقہ سکھایا ہے نہ محرم آتے سار چپک جاتا ہے اور ان جالوں کے ساتھ چپک جاتا ہے اور پھر اس جالے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے بنائے کہ the moment اس کے ساتھ کوئی چیز چپکتی ہے وہ فوراں collapse کر جاتا ہے اور وہ strings آنے والے اس insect کو اپنے تانے بانے کے اندر قید کر لیتی ہیں شکاری کے لیے یہ جانہ بنانے والا رب تھا یہ جانے کی تربیت دینے والا رب تھا ایسے اللہ نے صفات دی ایسے دھاگا بنے گا ریشم جیسا بنے گا اس کے اندرسٹکی میٹیریل ہوگا دور سے انسیکٹ آئے گا اس کے ساتھ چپک جائے گا چپکنے کے بعد اس کی ویٹ کی وجہ سے وہ پورے کا پورا collapse کر جائے گا اور وہ دھاگے اس کو انٹرپ کر جائیں گے تاکہ یہ آرام سے آگے یہ کہیں اپنے گھر سے گئی بھی بھی اس کا شکار اس کے دام میں پھس چکا ہے یہ گھر یہ جالا اس کے لیے صرف اس کا گھر نہیں ہے اس کے لیے اس کے رزق اس کے شکار کو پکڑنے کا جال بھی ہے یہ رب ہے جب پکلی کرتا ہے تو وہ اپنی تخلیق کے اندر ایک ایک نہیں بہت سی افادیتیں اور خیر سمیٹ دیتا ہے رازق وہ ہے رزق کے وسیلے اور ذریعے وہ بناتا ہے وہ وہاں پہ ہو تو اچک کے اس کو پکڑ لیتی ہے اور اگر وہاں نہیں ہے تو اس کے آنے تک وہ دام میں پھسا وہیں پھڑک پھڑک کر مر جاتا ہے کیونکہ ان تاروں کے اندر وہ لپیٹ دیا کیا ہے اب جب وہ لپٹ جاتا ہے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو دانت نہیں دیئے اللہ نے مکڑی کو دانت نہیں دیئے لیکن جس نے دانت نہیں دیئے اس نے پھر اندر اتنے اس کے موہ کے اندر اتنے خوب تیز انزائمز دیئے ہیں اور ویسے بھی ہمیں سائنس بتاتی ہے کہ اس کے جو کھانے کی نالی ہے وہ بہت باریک ہیں اگر وہ اتنا بڑا سا لکمہ اپنے موہ کے اندر بغیر چبائے لے کے جائے گی تو وہ اس کو نگل نہیں سکے گی اور اگر نگلے گی تو اس کی کھانے کی نالی بند ہو جائے گی رب کون ہے رازق بھی وہی رب بھی وہی اگر رازق اور ہوتا اور رب اور ہوتا تو کیا ہوتا رب واحد ہے خالق اور ہوتا اور رازق اور ہوتا رب واحد ہے خالق بھی وہی ہے رازق بھی وہی ہے رب بھی وہی ہے اسی لئے اس نے سارا سسٹم ہارمنی سے بنا دیا جو رازق تھا وہی رب ہے وہی خالق ہے اس کا پتہ ہے کہ میں نے نالی باریک بنائی ہے اس لیے اس نے اس کا پتہ ہے کہ میں نے دانت نہیں دی اور نالی باریک بنائی ہے اس لیے اس نے لواب بنا دی ہے جو ایسیڈ رکھتے ہیں اس کو موہی کے اندر ڈیجیسٹ کر کے توڑ کے خلول کر دیں گے اللہ کی وعدانیت پر یمان اللہ ہمیں اپنی مخلوق کو دیکھ کر بہچان کی توفیق عطا فرمائے اور وہ آرام سے وہ لکمہ حل کر لیتی ہے یہ اس کا گھر ہے کتنا مضبوط کتنا پائے دار اللہ نے فرمایا تمہاری نظر میں یہ احنل بیوت ہے اور واقعی کمزور ترین گھر ہے کتنے مختلف قسم کے گھر ہے اور کتنے مختلف قسم کے شاید کی مکڑی کے گھر ہیں اللہ تیری مخلوق کو دیکھیں تو ہمیں بصیرت بھی دینا ہمیں بسارت بھی دینا اور اللہ اس بصیرت اور بسارت سے ہمیں اپنا ایمان اپنی پہچان برہان اور اپنا قرب اور محبت اطاف فرمانا اللہ سبحانہ تعالی نے یہ فرما دیا کہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے اور اللہ نے اس گھر کی مثال کیوں دی کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر یا اللہ کی تعلیمات کے علاوہ کسی اور سسٹم کو اپنا سرپرست اور رہنما بنا کے اپنے گھروں کی تعمیر اور تشکیل کریں گے تو ان کے گھر اس مکڑی کے گھر سے بھی زیادہ کمزور ہوں گے تو گویا گھروں کی تعمیر کے لیے مسلم گھرانوں کی تعمیر کے لیے پھر سربرا اصل متع اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو بنانا ہے اگر ان کو متع نہیں بنایا تو تمہارے گھرانے تمہارے گھروندے تمہارا جو انٹرکیٹ گھروں کا نظام ہے زور ہو جائے گا اور یائیت آج ہمارے معاشرے کے اندر پریولنٹ حالات کی تشریح کرتی ہوئی نظر آتی ہے اور ان کے مسائل کا حل فراہم کرتی ہوئی نظر آ رہی آج اگر آپ دیکھیں تو ہمارے اس مسلم معاشرے کے اندر بھی گھر کمزور ہوتے جا رہے ہیں اور اگر آج کے سٹیٹسٹکس میریٹل سٹیٹسٹکس ازواجی زندگی کے سٹیٹسٹکس ڈومیسٹک سٹیٹسٹکس گھروں کے نظام کی سٹیٹسٹکس اور سوشل سٹیٹسٹکس کو جمع معاشرتی سٹیٹسٹکس کو جمع کیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ آج ہمارے اس معاشرے کے اندر جو بنیادی طور پر ایک مشرقی مشرقی محول ہیں آج ویسٹ کتنے سال پہلے تو ویسٹ کے اندر یہ چیز نظر آتی تھی کہ گھر ٹوٹ رہے تھے ڈیوورس ریٹ طلاق کی شرعہ گھر ٹوٹنے کی شرعہ آج سے بیس سال پہلے ویسٹ میں بہت زیادہ تھی لیکن اگر آج آپ دیکھتے ہیں تو پچھلے کچھ دہائیوں سے کچھ سالوں سے یہ شرعہ ہمارے معاشرے میں بھی بڑھتی چلی جارہی اب بہت ریپٹلی بڑھ رہی ہے اگر آپ سٹیٹسٹکس دیکھیں تو اکل دھنگ رہ جاتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی جس کی اقدار بڑی خوبصورت تھی جس میں بچیوں کو گھروں سے رخصت کر کے بھیجا جاتا تھا اب تیری وہاں سے میت ہی اٹھے گی اب تیرا وہاں سے جنازہ ہی اٹھے گا آج میرے معاشرے کے اندر گھر غیر مستحقم ہو گیا ہے کمزور ہو گیا ہے ڈیوورس ریٹ بریک اپ ریٹ طلاق کی شرع چمینڈسلی بڑھتی ہوئے نظر جیومیٹرک ریک پر ایکسپنینشلی بڑھتی جارہی کیوں بجائی ہے آج گھروں کا تانہ بانہ آج گھروں کی تعمیر کے مختلف مراحل میں قرآن اور حدیث سے رہنمائی نہیں لی جارہے ہم قرآن اور حدیث کو اپنا سربراہ اور سرپرست بنا کے اپنے گھروں کا نظام اور خاکہ نہیں بھر رہے اس لئے گھر کمزور ہے ازواجی رشتہ آج اتنا کمزور اتنا کچھا اتنا ناپائدار ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے میاں بیوی کا رشتہ چھو نکاح کا وہ بندن موت تک کا بندن آنچ لگتا ہے کہ وہ کچھ دھاگے کی طرح ہو گیا ہے یہ مکڑی کے جالے کے دھاگے سے بھی کمزور ہوتا ہے ہلکی سی ہلکی سی مشکل ہلکی سی توفانی ہلکی سی ٹھیس لگنے کے ساتھ وہ ایسا لگتا ہے جیسے کچھا دھاگا ہے ہلکی سی کھچاؤ کے ساتھ ہلکی سی تناو کے ساتھ یہ رشتہ ٹوکتا ہے وہ نظر آتا ہے گھر ایسے لگتا ہے جیسے ریت کے گھروں دیں ہیں کوئی ٹھیس لگتی ہے تو گھر ایسے دھڑام گر جاتے ہیں اور چھوٹی عمر میں نہیں بس آگاد آپ نے بھی سنا میں نے بھی سنا چھے مہینے شادی کے ہوئے آٹھ مہینے شادی کوئے دھوم دھام سے ہوئے اور چھے مہینے کے بعد آپ کو بتا چلتا ہے کہ رشتہ ٹوٹ گیا دلک ہو گئی کیوں نبائی نہیں ہو پہ جلدبازیاں پھر سبریاں کتنے فیکٹرز آتے چلے جا رہے ہیں نون کانپرمائزنگ ایٹیچوڈ تحمل میں کمی تربیت میں کمی اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا کہ اگر تم اللہ کی ذکر سے رو گردانی کرو گے فائن نہ لہو میں تمہاری زندگی دوبھر کرتوں گا کتنے افراد جب آپ اپنے اردگرد دیکھئے یہ آج سے پہلے یہ رجحان نہیں تھا تیس تیس چالیس چالیس سال کے وہ پرانے بندھن ریت کے گھرانتوں کی طرح بالکل کلاپس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہی بنیادی وجہ ہے جو اللہ نے یہاں بتا دی کہ اگر تم اپنے گھروں کو تعمیر کرتے وقت اپنا رہنما اپنا سر پرست اپنا گائیڈ اس قرآن اور حدیث کو نہیں بناو گی تو تمہارے گھر مکڑی کے جالے سے کمزور ہوں گے گھر کیسے بنتا ہے گھر کی تعمیر کے مراحل کیا ہیں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے ایک پلوٹ لیا جاتا ہے پھر پلوٹ کے بعد اس کا نقشہ بنایا جاتا ہے پھر گہری بنیادیں کھو دی جاتی ہیں پھر ان کو اچھا مضبوط بنایا جاتا ہے پھر ڈیم پروف ڈالا جاتا ہے اچھی اینٹوں کے ساتھ اس کی دیواریں اچھی کی جاتی ہیں پھر اس کا چھت بنایا جاتا ہے پھر اس کا پلاسٹرنگ ہوتی ہے پھر اس کی کیورنگ پانی گھب گھب لگایا جاتا ہے پھر اس کی روغن پھر اس کی کلائی پھر اس کو سجایا جاتا ہے اس کی آرائش اس کی سنگھار اور پھر وہ لیویبل اور کمفٹیبل ہو جاتا ہے صحیح ہوتا ہے نا اللہ سبحانہ تعالی نے ہم ہمارے گھر یہ تو ایک یہ تو ایک گھر کی امارت کی تعمیر ہے لیکن ایک ہوم کی تعمیر کے مراحل بھی بلکل ایسے ہیں پلوٹ رشتے کی تلاش ہے رشتے کی تلاش ہے ایک مسلمان گھر آنے کے لیے ہر ہر مرحلے کے لیے گائیڈنس موجود ہے سب سے پہلے رشتے کی تلاش اس کے لیے رہنمائی قرآن اور حدیث میں موجود ہے مسلمان گھر کیسے مضبوط بنے گا ایک مسلمان گھر آنا کیسے مضبوط بنے گا اگر رشتے کی تلاش یا پلوٹ کی تلاش کے موقع پر قرآن اور حدیث کے پیمانوں کو اور ان پرائیورٹیز کو ترجی بنایا جائے گا اس گھر کی بنیادوں میں گھر کے میمار وہ چاہے وہ دونوں میاں بیوی ہیں یا ان کے والدین کبھی اس گھر کی تعمیر میں کردار ہے اور ہے نہ بچی کے والدین اور نہ بچے کے والدین کے بغیر ان کے سر و سوک کے بغیر تعمیر ہوتی ہے گھر کی بنیادوں کی تعمیر میں اگر بنیادی طور پر صحیح اقیدہ رکھا جائے گا اسلامی گھر آنے کی بنیادوں کے اندر کریکٹ اقائد اور ایمان کی بنیاد ہوگی اس کی دیواریں حقوق اللہ عبادات حقوق اللہ کی تعمیر کے ساتھ تعمیر ہوگی اس کا چھت دو بڑے بڑے حقوق حقوق زوجین اور والدین کے حقوق کے ساتھ اس کا چھت بنے گا اور پھر اس کے پر سمنٹنگ ہوگی دیگر حقوق اللہ بڑے کی اور ترو آؤٹ ترو آؤٹ ترو آؤٹ اس کو قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے ساتھ اس کو پانی لگایا جائے گا ترو آؤٹ اس کی کیورنگ ہو رہی ہے اس کی وارٹرنگ ہو رہی ہے تاکہ ہر مرخلہ مضبوط ہو جائے ہر مرخلہ پوزیٹیولی طاقت اور قوت لگاتار پانی لگانا ضروری ہوتا ہے منزلوں کی امارتوں کے اندر امارتوں کی تعمیر کے دوران قرآن اور حدیث کے ساتھ اس کو پانی لگایا جائے گا ترو آؤٹ ترو آؤٹ ترو آؤٹ ترو آؤٹ میڈ بی دیوار میڈ بی دیوار اور سمنٹرنگ پلاسٹرنگ اور پھر اس کے بعد روغن اور قلعی کس کے ساتھ ہوگی حسن اخلاق حسن سلوک حسن معاملات محبت فضائل کے ساتھ فضائل آمال کے ساتھ اب پھر اس گھر کو مزین کیا جائے گا قلعی اور روغن تو ہو گئی اب پھر اس کو مزین کیا گیا ہے دلوں کی کشادگی کے ساتھ وَمَيُّو قَشُّخِ نَفْس وَاُلَاِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ دلوں کی نگاہوں کی کشادگی میزمانی ان تمام چیزوں کے ساتھ ذکرِ الٰہی تقوی صبر شکر اس کے ساتھ جب گھروں کو خوشنمہ بنایا جائے گا انشاءاللہ وہ گھر مستحکم بھی ہوں گے مضبوط بھی ہوں گے پائیدار بھی ہوں گے اور میں آپ کو بتا رہی ہوں یقینی طور پر بتا رہی ہوں وہ مضبوط بھی ہوں گے مستحکم بھی ہوں گے پائیدار بھی ہوں گے پرسکون بھی ہوں گے خوشحال بھی ہوں گے دنیا اور آخرت میں کامیاب بھی ہوں گے اور اس روح زمین پر جنت کے نمونے بھی ہوں گے لیکن اگر ان چیزوں کو تیاری کے دوران مد نظر نہ رکھا گیا تو مکڑی کے جالے کی طرح آج کے گھروندوں کی طرح کمزور اور احنل بیوت ہوں گے اگر آج دیکھ لیجئے ہمارے گھر کیوں کمزور ہیں اللہ نے ہر مرحلے کیلئے گائیڈنس دی ہے اور آج میرا معاشرہ کیا کر رہا ہے آپ کو گھروں کی ناپائداری بے سکونیوں کی ساری وجہ بلیک ان وائٹ میں سمجھ بھی آ جائے گی اور حل بھی سمجھ آ جائے گا علاج بھی سمجھ آ جائے گا اللہ ہمارے دلوں میں حکمتوں کو اگا دے اللہ ہمیں مسئلوں کا حل سمجھا دے اور اللہ ہمیں مسئلوں پر عمل کرنے کی جو اللہ نے فرمایا لو کانو یا لمون کاش وہ جان لیتے یہ تمہارے مسئلوں کا حل ہے تاکہ اگر اپنے گھروں کی تعمیر میں کمی ہو گئی تو اگلی نسلوں کے گھروں میں تعمیر کے دوران یہ کمیاں کتاکیا نہ ہو جائے اپنے گھر کمزور اور ناپائدار ہو گئے تو اگلی نسلوں کے گھروں کو مضبوط اور مستحقم کرنے کا طریقہ اختیار کیا جا سکے اللہ نے رشتے کے لیے پیمانے حدیث کے ذریعے پہنچائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا فرمایا تھا رشتے کی تلاش کے پیمانے تین حدیث دہرہ لیجئے آپ نے فرمایا تم عورتوں سے چار باتوں کی بنیاد پر نکاح کرتے ہو ان کے نصب یعنی خاندان کی بنیاد پر ان کے مال کی بنیاد پر ان کے خسن کی بنیاد پر اور ان کے دین کی بنیاد پر تمہارا بھلا ہو تم عورتوں سے مانا دین رکھو باقی چیزیں دیکھ لینا باقی پرمیسبل ہیں باقی ڈس لائٹ نہیں ہیں باقی حرام نہیں ہیں ناجائز نہیں ہیں نصب بھی دیکھو خاندان بھی دیکھو علم بھی دیکھو مال بھی دیکھو خسن بھی دیکھو سب کچھ دیکھو لیکن اولین ترجی دین کو بنانی ہے دوسری بات آپ نے فرمایا تم کسی عورت سے اس کے خسن کی بنیاد پر یعنی یہ اولین ترجیمت بنا لینا بڑی خوبصورت نہیں let this alone not be your priority and your primary priority تم کسی عورت سے اس کے خسن کی بنیاد پر نکاح نہ کرنا ہو سکتا ہے اس کا خسن اس کو حلاقت کی طرف لے جائے تم کسی عورت سے اس کے مال کی وجہ سے نکاح نہ کرنا ہو سکتا ہے اس کا مال اس کو بربادی کی طرف لے جائے تمہارا بھلا ہو تم عورتوں سے ان کے دین کی بنیاد پر نکاح کرو اور پھر آپ نے مرد و زن بچیوں بچوں سب کے لیے ایک حتمی سا حکم بتا دیا بہت خوبصورت ترجی آپ نے فرمایا جب تمہیں کسی ایسے شخص کی طرف سے نکاح کا پیغام آئے دو باتیں جس کے دین اور جس کے اخلاق سے تم متمائن you're comfortable اچھی ریپورٹ آئیے اچھی خبر آئیے تم اس کے دین اور اخلاق کے بارے میں متمائن ہو تو تم اس نکاح کے پیغام کو قبول کرلو لڑکی والے ہیں تو قبول کرلیں لڑکے والے ہیں تو پیغام بھیج دیں ربین نیلی مان سلطہ الی من خیر فقیر تو لہٰذا یہ دو پیمانے آپ نے بتا دیئے قرآن و حدیث نے تو رہنمائی کر دی میرے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کیا یہ پیمانے ہیں آج گھر کمزور کیوں ہیں کیونکہ ہم یہ پیمانوں کو پیمانہ نہیں مان رہے ہم ان احکمات کو اپنا سرپرست نہیں منا رہے ہم نے اس کے علاوہ ترجیحات کو اپنی ترجیح بنا لیا بچی کا رشتہ بچے کا رشتہ کیا پیمانے ہیں بیٹے کا یا بھائی کا رشتہ تلاش کرتے وقت ترجیحات کیا ہیں دین اور اخلاق قریب سے بھی نہیں پھٹکتی ہیں ترجیحات میرے پاس آتی ہیں بھائیوں کی بہنیں بیٹوں کی ماں پہلی ترجیح خوبصورت خوبصورت اونچی لمبی چٹی گوری بہت خوبصورت دوسری ترجیح مالدار بڑے سے ذمہ دار کی وڈیرے کی انڈسٹریلیسٹ کی بہت بڑے مالدار بات کی بیٹی دہیر سا جہیز لائے گی ساری عمر بیٹھ کے کھائے گا میرا بیٹا تیسری ترجیح بہت انفلوینشل بندے کی بیٹی کسی ایمبیسیڈر کی کسی منیسٹر کی کسی آئی جی کی کسی کور کمانڈر کی انفلوینشل تاکہ میرے بیٹے کی ترقی کے زینے اس کی سیڑھی بن جائے لائڈر ٹو سکسیس بن جائے اس کا باپ میری اس کے کانٹیکٹس اس کے لنکس میرے بیٹے کو اسمان پر وچا دے تیسرا پیمانہ چوتھا پیمانہ یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر بہت پڑی لکھی پروفیشنل ایڈوکیٹر تاکہ میرے ساتھ زندگی کے وہ پیئے تو بن جائے گاڑی کے دو پیئے میں دو پیئے وہ ارے یہ وہ پیئے نہیں بننے تھے مالی کفالت کا تو چاروں پیئے شہر تھا لیکن کماؤ بیوی آئے میرے ساتھ آج کی گرانی کے دور میں میری زندگی کی ریس میں میری ممد و معاون بن جائے تعلیم یافتہ خاتون ڈھوڈی جاتی یہ چار پیمانے بیٹی کا رشتہ بہن کا ڈھونڈنے بیٹی کا ڈھونڈنے رشتہ آیا سب سے پہلا سوال کیا ایٹی پرسنٹ سوال کس لوکالٹی میں ہے گھر پارش ایریہ میں کتنے کنال کا ہے ایک کنال دو کنال وہیں سے اسیسمنٹ ہو جاتی دو کنال کی گوٹھی ہے یہ تو سوالات ہیں گوٹھی میں گیٹ کھلتے سار گراج میں کھڑیوی گاڑیوں کے موڈل ان کے سب کچھ دیکھا جاتا ہے کون سی گاڑی ہے کون سی موڈل کی ہے لیٹسٹ ہے کیا ہے تروازے کے اندر گھس کے ڈرائنگ روم میں لگے ہوئے چھتوں کے اوپر کمکمیں دیکھے جاتے ہیں پھر نوکروں کی ریل پیل دیکھی جاتی ہے ملازموں کی گنتی کی جاتی ہیں پہلے گاڑیوں کی گنتی پھر ملازموں کی گنتی پھر آنے والی ٹرولی کے اوپر لگی ہوئی کٹلری اور کراکری کے برینڈز کو پر کھا جاتا ہے گھر دیکھا جا رہے کیوریو کٹلری کراکری سب کچھ دیکھی جا رہی ہے نہیں دیکھا جا رہا تو کیا نہیں دیکھا جا رہا پوچھا نہیں جا رہا تو کیا نہیں پوچھا جا رہا وہ مال کی ریل پیل نگاہوں کو سکت خیرہ بڑے کھاتے پیتے ہیں بڑے ریفائنڈ ہیں بیٹی ایش کرے گی بیٹی راج کرے گی سونے میں تو لیں گے نہیں دیکھا جاتا تو یہ آنے والا مال حلال بھی ہے کہ نہیں یہ نہیں پوچھا جاتا یہ آنے والا رسک وہ رسک جس کی ریل پیل ہماری نگاہوں کو آج اپنی بیٹی کی اگلی زندگی کے حوالے سے نگاہوں کو ڈاٹ لگا رہی ہے باقی سب پیمانے سوچنے بھولا رہی ہے یہ مال آنے والا حلال بھی ہے یہ کوئی نہیں پوچھتا کوٹی کے کنال تو پوچھ لیتے ہیں لیکن حلال سے بنی ہے کوئی نہیں پوچھتا تحقیق نہیں کرتا پھر اس مال کے اوپر صدقہ خیرات زکاة دی بھی جاری ہے کہیں وہ مال سارے کا سارا کنزی تو نہیں ہے یہ کوئی نہیں پوچھتا ارے تحقیق کرنی ہے تو اس چیز کی بھی تو تحقیق کریں یہ لوگوں کے دلوں میں اور عمال میں نقب تو نہیں ہے اپنی بیچی کا مستقبل جو ہے عقیدے کو کوئی نہیں پوچھتا کٹلری اور کراکری کی برینڈ کو تو پوچھتا ان کے عقیدوں کو کوئی نہیں پوچھتا ان کے ایمان کو کوئی نہیں پوچھتا ان کی عبادات کے بارے میں کوئی نہیں کھنگالتا بچہ بچے کی ڈگری کو بھی پوچھتے ہیں اس کے انسٹیٹیوشن کو بھی اوہ اچھ اسن کا پڑا ہوا ہے ارے سکول تک تو پوچھتے ہیں کالیج سکول یونیورسٹی پوچھتے ہیں اس کی ڈگری پوچھتے ہیں اس کا جاب پوچھتے ہیں اس کی تنخواہ پوچھتے ہیں اس کے رائز کرنے کے کتنا کتنا ایمبشیس ہے کتنا پوشنگ ہے کتنا انٹرپرائزنگ ہے کتنا ایمبشیس ہے رائز بھی کرے گا کہ نہیں ہو سکتا بڑی ڈگری ہاورڈ کی لے کے لیکن انٹرپرائزنگ نہیں تو ترقی نہیں کرے گا سب کچھ پوچھا جاتا ہے نہیں پوچھا جاتا تو یہ نہیں پوچھا جاتا پانچ وقت کا نمازی بھی ہے کہ نہیں اس کا ہیر سٹائل اس کا اٹھان اس کا کانفیڈنس دیکھا جاتا ہے اس کے چیڑے پر اس کی داڑی کے ناکنے کو نہیں دیکھا جاتا ہے باریش بھی ہے کہ نہیں وہ سنت جو مجھے اور آپ کو آنکھوں سے نظر آنی تھی باقی سنت تو مجھے اور آپ کو نہیں پتا اس کی لیکن وہ جو سنت اس نے چیرے پر سجانی ہے یا نہیں سجانی اس کو کوئی امیت نہیں دی جاتی ان سنتوں کو کیوں ہائلائٹ کیا گیا تاکہ اس شخص کی ذہنیت ہی اکاسی ہو جائے اس اکاسی کو ہم اپنا پیمانہ نہیں بناتے ہیں ہاں بہت سے داڑی والے بھی ہیں جو غلط ہیں لیکن یہ پیمانہ تو ہے اور پھر نہیں پوچھا جاتا تو یہ نہیں پوچھا جاتا کہ باچماعت نمازی ہے اس کے تنخواہ تک نقب لگا لی اس کے رائز کرنے کی امکانات تک کے بارے میں کوئی کر لی اس کی ریپورٹ اس کی جو ساری سی ویز ہیں اس تک کے اوپر نقب لگا لیا نہیں پوچھا گیا باچماعت بھی کبھی جاتا ہے جمعہ بھی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا نہیں پوچھا جاتا کیسے بنیں گے مضبوط سمجھ میں آگئی گھر اہنل بیوت کیوں ہیں ہم اس اولین موقع پر ہی معاشرے کے اندر ترجیل نہیں بنا رہے سنتوں کو پیمانہ نہیں بنا رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا مالدار کو علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں نہ بستر ہے نہ بوریا ہے مانگنے آئے ہیں علی خاموش کیوں ہو علی مانگتے کیوں نہیں ہو اتنا مال نہیں پاتا کہ آپ کی مہرانی کو شہزادی کو رکھوں گا کا رکھوں گا علی وہ ڈھالکا ہے وہ علی لگائے گئے گا سیدھرم یہ علی ہے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا ہاتھ تھمایا تھا دو چیزیں تھی دین اور اخلاق اور پھر بیٹی کو کہہ دیا تھا فاطمہ میں نے اپنے گھر کے بہترین مجز سے تیرا نکاح کر دیا پیمانہ دین اور اخلاق تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عن کے ہاں بھی دین اور اخلاق تھا ان کا مال نہیں تھا یہاں پہ بھی پیمانہ دین اور اخلاق تھا علی علم کا دروازہ ہے عثمان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ پیمانہ تھا دین اور اخلاق پیمانہ تھا بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دفعہ میری اور آپ کی بیٹیوں کے لئے نہیں امت کی بیٹیوں کے لئے نہیں اپنی بیٹیوں کے لئے پیمانہ کر کے دکھایا پھر اس کے بعد رشتے کے بعد کیا ہوتا ہے شریعت نے کیا سکھایا اچھا رشتہ مل جانا اچھا بھر مل جانا اچھا گھر مل جانا اللہ کی نعمت ہے اللہ کا احسان ہے there's no doubt نعمتوں کی ملنے پر قرآن ہمیں کیا طریقہ سکھاتا ہے کامیابی پر نعمت پر ملنے پر قرآن کیا طریقہ سکھاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے قرآن بھرہ پڑھے سورہ نصر سورہ قوسر کیا کرو نعمتیں ملیں تو کیا کرو فَصُلِّ لِرَبِّكَ وَنْهَرْ فَصَبِّ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ اللہ کو تو یاد کرو اس کا تو شکر کرو عملی طور پر پہلے سے زیادہ اطاعت کرو یہ عملی شکر ہے اور کیا کرو نوافل پڑو قربانیاں دو لیکن یہاں جب اچھے گھر اور برے کی نعمت ملتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے رشتہ ہوتے سار قول و قرار ہوتے سار سنتوں کی خلاف فرزی ایک بڑی سی منگنی کا برپا کرنا جس میں فَصَلِّ لِ رَبِّكَ وَنْهَارَ فَصَبِّ بِحَمْدِكَ وَاسْتَغْفِرْ دُور تَكْ نَامُونِ شَانِنِ کانٹا اڑا دیا گیا ناچ گانا موسیقی اختلاط فری مکسنگ بے خیائی اوریانی فہاشی اسراف ریا نمود و نمائش کتنے ہوگئے پتہ نہیں کتنے ہوگے اس سے زیادہ مزید اس کی برپا بھرمار اس محفل کی برپا کرتی جاتی ہے بھجیاں اڑا کے رکھتی جاتی ہیں اللہ کی فرما برداری کی یہ پہلی نعمت کے ملنے پر پہلا رویہ ہاں جی اب منگنی کی اس خرافات اور اللہ کی نافرمانی کی محفل کے بعد حالانکہ شریعت میں تو صرف قول و قرار کا طریقہ ہے اور اہد ایک مومن کے لیے بس اس کی خلاف ورزی کا تصور ہی نہیں ان اللہ لا يخلف المیاد بد اہدی کا تصور ان اللہ تقانا مسئولا اس کے بارے میں سوائی تو یہ ایکسچینج آف گیفٹ ایکسچینج آف رنگز اور پھر وہاں پہ دامادوں کو سونے کی انگوٹیاں پہنانا اور ہیرے کی انگوٹیاں پہنانا اور وائٹ اور گولڈ پلیٹنم کے بحثوں مباحثوں میں جانا پھر سونے کے ان لے والے اور ہیروں کے ان لو والی جو ہے وہ گھڑیاں پہنانا یہ سب کیا ہے یہ سب شریعت کے احکامات کی نافرمانی بہرحال یہ منگنی ہو جاتی ہے پھر اگلی مرحلہ کیا ہوتا ہے اگلا مرحلہ ہمارے معاشرے میں جو ہوتا ہے وہ کیا ہے شریعت نے تو اس کے بعد قول و قرار کے بعد پھر نکاح تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے قول و قرار ہوا اس کے بعد نکاح کچھ دیر کے بعد نکاح کے بعد رخصتی کچھ دیر کے بعد تاخیر کے بعد کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی قباہت نہیں لیکن اس انٹیرم پیریڈ میں شریعت کا طریقہ کیا ہے کہ جب صرف قول و قرار ہے نکاح نہیں ہے منگنی ہے انگیجمنٹ ہے شریعت نے حدود بتائی ہے قیود بتائی ہے رشتوں کا طریقہ اور انداز اور عدب اور صلیقہ سکھایا ہے اور ہر چیز میں حکمت ہے ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے منگنی کے بعد وہ لڑکے کی ماں بری بنانے میں لڑکی کی ماں وہ تو خیر بارہ تیرہ سال کی عمر کی بچی ہوئی تھی تب سے ہی شروع ہو گئی تھی ایک اپنے گھر کی چیز لیتی تھی ایک بیٹی کے گھر کی چیز لیتی تھی بہرحال اب تو وہ اروج پر ہے نا اب تو بیٹی کو رخصت کر رہی اب تو بھر بھر کے دینا ہے ساری فائن ڈیٹیل میں سب کچھ دینا ہے کچھ ہانگ کانگ سے منگوانا ہے کچھ انڈیا سے منگوانا ہے اب وہ بابلی ہے اب وہ جہیز کی طرف لگ گئی ایک بری کی طرف لگ گئی ایک جہیز کی طرف لگ گئی اور پھر این ایمیڈیٹلی شادی سے پہلے ابھی تو انہوں نے پچاس پچاس جوڑے بنانے ہیں اپنے بیٹیوں کے بہوں کے پتہ نہیں کتنے کتوں کو بنانے وہ تو ان کاموں میں لگ گئی ان دونوں بچوں کو کس کام پہ لگا دیا ان دونوں کو جن کی منگنی ہوئی تھی صرف ابھی کالو کرا رہے نکا نہیں ہے ان کو کس کام پہ لگا دیا مومائل ان کے پاس پہلے ہی تھا اور اگر کسی کے پاس نہیں تھا تو پکڑا دیا اور پھر اس پہ اور سناو کے پیکج اور رات گئے تک گفتگو کھلی چھٹی گھومنا پھرنا ڈائنگ آؤٹس سوشالائزنگ انٹریکشنز کانورسیشنز چاٹنگ ویڈیو کالنگ فیس تائمز آنڈ ووٹ نوٹ کیا کیا یہ ایک دوسرے کے محرم ہیں سورہ نسا آپ نے بھی پڑی میں نے بھی پڑی کیا اللہ نے ان کو محرم قرار دیا چاہے وہ کزن ہے چاہے وہ فرسٹ کزن ہے تو بھی نہ محرم ہے اور نہ محرموں کے ساتھ خلوت میں تنہائی میں بیٹھنا ان کے ساتھ گفتگو کرنا نہ محرموں کے ساتھ بات کی اجازت تو ہے لیکن ایک انداز بتایا گیا ہے موضوعات بتائے گئے ہیں یوں کلم کلنا گھومنا پھرنا راتوں تک دیر تک ڈائننگ آؤٹیں کرنا اور اکٹھے گھومنا پھرنا سوشلائز کرنا اپنی صوبتوں میں پھرنا ازادیوں کے ساتھ تنہائیوں میں بیٹھنا یہ شریعت کا رنگ نہیں ہے یہ شریعت کی حدود سے تجاوز ہے جو اللہ کی حدوں سے بڑے گا وہ ظالم ہے اور یہ ظلم میرا معاشر عام کر رہے ہیں اس ظلم سے کبھی کسی سمجھدار نے لوگوں کو روکا تو جواب کیا دیا جاتا ہے رہنے دو تم تو حدی فینائٹک ہو رہی ہو تم تو بہت ہی زیادہ فنڈمنٹلسٹ و سٹرکٹ ہوگی بہت ہی زیادہ سٹانچ ہوگی مل گلنے دو اچھی بات ہے انڈسٹینڈنگ ہو جائے گی اللہ اکبر کیا اللہ سبحانہ تعالی مجھے اور آپ کو نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ انڈسٹینڈنگ کا طریقہ بتانا بھول گئے تھے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حدیث جس نے آپس میں باہمی محبت الفت خیرخواہی گھر کے سکون کے لیے آپس کی الفتوں کے لیے ایک ایک نسکہ اور ایک ایک آیت اتنی حکمت بھری بتا دی کیا اس نے اس نے مجھے اور آپ کو اتنے جامع اکمل اور اتمم قرآن اور دین کے اندر کوئی انڈسٹینڈنگ اور محبت اور آپس کی بانڈنگ کا یہ کوئی اصول بتانا نعوذ باللہ بھول گیا تھا وہ مسلمان گھرانہ جو مسلمان معاشرے کی بیسک یونٹ ہے اس کے ابتدائی مرحلے میں انڈسٹینڈنگ یا بانڈنگ یا محبت کا کوئی نسکہ اللہ ہمیں بتانا بھول گیا تھا نعوذ باللہ یا اللہ کو نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ منزالک پتا نہیں تھا کہ مجھے اور آپ کو یا میرے معاشرے کو زیادہ پتا ہے سمجھانے کی کوشش کی جائے تو انڈسٹینڈنگ کا نا یہ شیطان ہے جو مزین کر دیتا ہے برے عمال کو انڈسٹینڈنگ کے نام پر محبت اور علفت کے بڑھنے کی خواہش کے نام پر یہ کام جو ہے وہ کھلی چھٹی دے دی جاتے ہیں اور کوئی اس کو برا نہیں سمجھتے اور آج جتنے بریک اپس اور جتنی بدمزگیاں اس میوچل بانڈنگ کی وجہ سے بن رہی ہیں آدھے شادی سے پہلے اور آدھے شادی کے بعد کب آئے تھے وہ جو ایک آرٹیفیشل سا چیرہ اس بانڈ کے درمیان جب نظر آتا ہے وہ حقیقت کی دنیا میں جب نظر نہیں آتا تو پھر مسائل کریئٹ ہوتے اللہ حکیم کے احکامات سے بہتر تو اور کسی کی احکامات نہیں ہیں اور پھر ان دونوں کو اس غلط کام اور اللہ کی حدود سے تجاوز پر لگانے کے بعد وہ دونوں اپنے کاموں پر مصروف ہیں ماں بھی ارے یہ ٹائم کونسا تھا یہ تو دونوں ماں کے پاس اب آخری وقت تھا اس کے بعد تو یہ دونوں آپس میں کنیکٹ ہو جائیں گے بانڈ ہو جائیں گے پھر تو یہ اپنی زندگی کی ناؤ چلا لیں گے اگر ماں کی تربیتوں میں اب کچھ کمی رہ گئی تھی تو this was the last final state جب ان کی brushing up کی جا سکتی تھی ان کو polish کرنے کو اور ان کی last final brushing up کے لیے یہ تھوڑا سا وقت تھا ماں باپ کے پاس بیٹے اور بیٹی کے لیے یہ تو وقت وہ تھا یہ تو اڈوں کے چکر اور liberty کے چکر اور جوڑوں اور بریوں کے چکروں اور امریکہ اور ہندوستان کی شاپنگوں اور ڈلی کے بزاروں اور جا کے بمبئی اور کلکتہ کی شاپنگوں کے بجائے ان کے پاس بیٹھ کے ان کو بتانے کا وقت تھا بیٹے کو سمجھانا تھا تو قوام بننے والا ہے تو قوام بننے والا ہے اللہ نے تجھے قوام کیوں بنائے ہے تجھے قوام کیسے بننا ہے سنتوں کے نمونے سکھانے تھے قرآن کی تعلیمات بتانی تھی اس باپ نے بتانی تھی ہاں اس نے اپنی ساری زندگی بھی بنمونہ دیا لیکن اب بھی بتانا تھا تو قوام بننے والا ہے تجھے کیسا قوام بننا ہے تیرے قوام کی انداز کیا ہے نساہ کم ہر سللہ کم اس کو اس وقت سکھانا تھا اس سے پہلے نہیں بتا سکے تھے آپ عملی طور پر وہ بیوی تیری تیری کھیتی ہوگی اس کو اپنے لئے فلاق ذریعہ بنانا کیسے کناشر ہننا بالمعروف اس کے ساتھ بھلے چنگے طریقے سے زندگی گزارنا اس کو اس کا قفیل بنانا تھا اس کی معاشی کفالت کے آداب اور سلی کے سکھانے تھے اس بیٹی کو گھر کی دہلیز پر رخصت کرنے سے پہلے اس کے ڈیزائنر کے سیٹ اور اس کے اس کے فوٹو شوٹ کے ٹائموں کے اندر وقت ختم کرنے اور وہ فرسٹ ڈیزائنر اور سیکنڈ ڈیزائنر کے ٹائم میک اپ کے لینے کی بجائے اس کو اس وقت کیا سکھانا تھا اس کو وہ صفات سکھانی تھی یاد نشین زین نشین کرنی تھی قانتات صالحات حافظات اس کو بتانا تھا ان دونوں کو سمجھانا تھا ان دونوں کو سمجھانا تھا ان دونوں کو سمجھانا تھا اوہ سلخ خیر ایک دوسرے کے چیرے نہ نوشتے رہنا ایک دوسرے کے گربان نہ پھاڑتے رہنا ایک دوسرے کے موہوں کی اوپر چیخ و بکار اور تماچے نہ لگاتے رہنا اوہ سلخ خیر کے زیورات سے راستہ کر کے گھروں سے بھیجنا تھا آجیبِ سبریاں یہ جلدبازیاں اور پھر کیا کرنا تھا ان دونوں کو نسخے سکھانے تھے حقوقِ لباد کے ایک دوسرے کے والدین کی پہچان کے ان کو صلح رحمی کے درست دینے تھے ساری زندگی تو اپنے روئی ان کو مذبانی کے عداب اور ظرف بتانے تھے ان کو اخلاق میں پالش اور ریفائن کرنا تھا ان کی عبادات کی کمیوں کو دور کرنا تھا ان دنوں میں ان کو ذکر کی طرف صبر اور شکر کے درست دینے تھے ارے یہ تو ان کی فائنل گرائنڈنگ اور پالشنگ کا وقت تھا جو ہم بازاروں گلیوں کوچر میں صرف کر دیتے پھر وہ ڈی ڈیز آ جاتے پھر کیا ہوتا ہے میری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا رخصتی کیسے ہوتی ہے اتی پیاری بیٹی فاطمہ میری جسم کا ٹکڑائے نکاح کر دیا گیا آپ نے خود نکاح پڑھایا پھر کچھ دنوں کے بعد حضر سلمان فارسی ایک لونڈی سواری پر حضر فاطمہ سوار ہے حضر سلمان فارسی نے کیونکہ آپ صلوائز میں فرمایا تھا حضر سلمان فارسی کا کہ وہ ہمارے اہلِ بہت ہیں حضر سلمان نے نکیل پکڑی ہے اور حضر علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر چھوڑ آتے ہیں آپ صلوائز میں شاہ پڑھنے کے بعد تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں پہ پانی کا پیالہ منگوا کے دونوں کے اوپر چھینڈے ڈالتے ہیں اور ان کی برکت کی دعا کرتے ہیں واپس تشریف لے آتے ہیں یہ رخصتی ہے یہ رخصتی ہے جنت کی خواتین کی سردار کی جنت کی خواتین کی جو سردار ہے نا ان کی رخصتی ہے رحمت اللہ العالمین کے جگر گوشے کی رخصتی ہے رشتہ کس سے ہوا تھا پیمانہ موجود ہے رشتہ کے بعد کیا ہوا تھا پیمانہ موجود ہے اب رخصتی کے وقت کیا ہوا ہے نمونہ موجود ہے لقد کانا لکم بھی رسول اللہ حسنتن نہ ڈھول نہ باجے نہ تاشے نہ لائٹیں نہ پھول نہ فلورل ارینجمنٹس نہ ڈیزائنر لباس نہ فوٹو شوٹس نہ برائیڈل شاورز نہ بارات نہ باراتی نہ جہیز نہ کھانا نہ باجا خاموشی دعائیں سادگی یہ ہیں وہ نمونے میرے معاشرے میں کیا ہوتا ہے ایک مہینہ پہلے ایک مہینہ پہلے رسومات شروع ہو جاتی ہیں انڈلیس رسومات اور میں آپ کو بتاؤں صرف ایک قوم کی تقلید نہیں ہم ہر ہی قوم کی تقلید میں شادی سے پہلے رسومات شروع کر لیتے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ شادی کے موقع پر آکے بڑے بڑے دینداروں کا دین اڑا جاتا ہے بڑے بڑے عبادت گزاروں قرآن تھامنے والوں کے دین کو میں نے ہوا سے خارج ہوتے ہوئے دیکھا ہے ایک مہینہ پہلے دھولکیاں لا متناہی سلسلہ عدلے کا بدلہ مقابلے میں خالہ کرتی ہے تو پھوپی نے کرنا ہے مامی کرتی ہے تو چچینے کرنا ہے تائی نے کر دیا تو چچینے کرنا ہے میری کی تھی تو میں نے اس کی کرنی ہے عدلے کا بدلہ مقابلہ ایک مہینہ دھولکیاں ڈانس پریکٹسز گانوں کی سیلیکشن کی پریکٹسز ڈھولکیاں رنگولیاں ہولیاں مائیوں اور اب برائیڈل شائیورز یہود کو بھی مان لیا حنود کو بھی مان لیا سکھوں کو بھی مان لیا کوئی رہ گیا تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود یہود تو اپنی اپناتے ہیں عیسائی اپنی اپناتے ہیں ہندو اپنی کرتے ہیں ہم سب کی کرتے ہیں ایک مہینہ پہلے ناچ ناچ کے گاہ گاہ کے گانا ناچنا پریکٹسز کر کر کے جب تک تہہ شادی کا موقع آتا ہے نڈھال اور اگر نہیں بھی ہوئے تھے نا تو مہدی پہ ضروری ہو جائیں گے صرف ایک مہینہ پہلے ہماری رسومات نہیں شروع ہوتی دو دو میل پہلے ہماری لائٹیں بھی شروع ہوجاتی ہیں کمکمیں لائٹیں شادیانیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ خجرہ مبارک پر کیا کمکمیں سجائے گئے تھے شادیانیں بجائے گئے تھے اگر ان کی بیٹی بغیر کسی ڈھول کسی تماشے کسی ناچ گانے کے رخصت ہو سکتی تھی تو کیا میری اور آپ کی بیٹیوں کی شان میں کمی آتی ہے یا ان کی خوشیوں میں کمی آئے گی یا ان کے غموں میں اضافہ ہوگا اس سے زیادہ خوشحال گھرانا تو کسی کا بھی نہیں تھا مہدی کا دن ناچ گانا ڈانس میفل ناچ ناچ گا گا کے حکومت پابندی لگا دی دس بجے تک ہم شہر سے نکل جاتے ہیں ہم وہاں جا کے میفل برپا کریں گے جہاں دو بجے تک ناچ سکیں وہاں وہاں جا کے میفلیں برپا کی جاتی ہیں جہاں دو دو تین تین بجے تک یہ نشست رنگ میں بھنگ کوئی نہ ڈالے سارے ناچ رہے ہیں میں تو کئی تفہہ کہتی بھی ہوں ہر صرف کہتی نہیں میں دل سے حیران بھی ہوتی ہوں ناچ رہی ہوتے ہیں لڑکے والے ناچ رہے ہوتے ہیں تو شاید یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو اس لیے ناچ رہے ہیں کہ ہمارے نکھٹو کو کسی نے لڑکی دے دی اور لڑکی والے ناچ رہے ہوتے ہیں تو ویسے اگر آپ سوچیں تو مجھے بتائیں کہ لڑکی کا باپ اور لڑکی کی ماں یا لڑکی کا بھائی اور خود لڑکی بھی کس بات پر ناچ رہی ہوتی خوشی کا موقع ہے ہاں گھرہ بات ہو رہے ہیں خوشی کا موقع ہے لیکن وہ تو اپنے ماں باپ سے جدہ ہو رہی ہے اپنے باپ کی آنگن میں پلنے والی اپنے باپ کی آنگن سے اب دور ہو رہی ہے اور وہ جن کے جسم کا ٹکڑا ان سے چھن کے حلق ہو رہے ہیں اس کے اگلی زندگی کی آغاز کی دعائیں تو کر سکتے ہیں شکر تو کر سکتے ہیں لیکن اس وقت ناچنے کی قیفیت کیسے آ سکتی ہے جس کی بیٹی اس کے آنگن میں پلنے والی اس کی گوٹ میں کھیلنے والی جس ماں کی اتنی پیاری اس کے ہاتھ سے جا رہی ہوتی ہے وہ رو تو ضروری ہی ہوتی ہے دعائیں بھی کر رہی ہوتی ہے اس دعا میں لیکن ہاں رو رو کہ دعائیں تو ضروری کرے لیکن ناچنے کا کونسا موقع ہے ہاں ناچ تو وہی سکتی ہے نا کہ یہ گند کی گھٹڑی چلو اچھا ہے ہمارے کندے سے کسی نے اٹھا دی خود بھی لڑکی ناچ رہی ہے لڑکا بھی ناچ رہے گھر والے بھی ناچ رہے رات کو ناچ ناچ کے دھت اگلے دن تک آدھے آدھے بیمار گولیاں کھا رہے ہیں دردوں کی بخاروں کی پتہ نہیں کس چیز چیز کی رخصتی کا دن کیا ہوتا ہے جی ابھی میں نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی رخصتی کا انداز دکھایا ہمارے ہاں رخصتی کی صبح ہوتی ہے اس بچی کی حالت دیکھئے جو اپنے باپ کے گھر سے رخصت ہونے والی اس کی زندگی میں یہ دن شاید اس کی زندگی کا ایک بہت بڑا دن تھا اس کی زندگی کا ایک مرخلہ شکر ہے خیریت سے آفیت سے اتنی محبتوں لانڈوں پیاروں سے پورا ہوتا اور اب یہ مکمل ہو رہا ہے اب یہ شاید اس گھر میں اس طرح نہیں آئے گی اس کیفیت میں اس رشتے میں بھی نہیں آئے گی اور ایک زندگی کا اتنا بڑا مرحلہ شروع ہونے والا ہے اتنا بڑا مرحلہ شروع ہونے والا ہے جو اب تادم آخر اس کے ساتھ رہے گا کتنا ایک difficult situation ہے وہ دو سنگموں کے موقع پر ہے اور اس کے دن کی فجر کی نماز چونکہ رات کو چار بجے ناچ کے سوئی تھی فجر کی نماز نہیں ہے 80% of brides میرے معاشرے کی فجر کی نماز نہیں پڑ رہی اور میں 80% بہت کم کر کے کہہ رہی ہوں کیونکہ رات کو ناچ گانے میں مصروف تھی زہر کی نماز اثر کی نماز مغرب کی نماز پالر کے زہر اور اثر پالر کی نظر ہو جاتی میندی لگ رہی ہے یہ سٹائل بن رہا ہے میک اپ وہ ایک مل ہے جس میں سے وہ گزر رہی ہے زہر بھی نہیں پڑ رہی ہے اثر بھی نہیں پڑ رہی ہے مغرب تک فوٹو شوٹ وہ چل رہے کشا گھر آ گئی ہے اب تو خیر وہ دور دور تک سوچ نہیں سکتی کہ وہ وضو کرے نماز پڑے وہ بھی نہیں سوچ سکتی اس کی ماں بھی نہیں سوچ سکتی اس کی بے وقوف خالہ اگر اس کو مشورہ دے گی تو وہ سب سے احمق ترین ہوگی مت ماری ہے تمہارے میک اپ کروائے موت ہوئے گی وضو کرے گی اور احمق ان لباس کے ساتھ وہ نماز پڑے گی احمق مشورہ دینے والی ہے مجھے بتائیں کہ یہ بچی آج اپنے گھر سے عشاء پڑے بغیر رخصت ہو کیسے سکتی اپنے گھر سے اپنے باپ کی اس دہلیس سے اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہوئے بغیر جا کیسے سکتی جس رب نے اس کو اس کے باپ کے گھر میں اتنی عزت اتنی محبت اتنی کفالیت ربوبیت کا حق ادا کر دیا جس محسن رب نے دنیا بھر کی نعمتیں اس باپ کے گھر میں دے دی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئے اس دہلیس سے رخصت ہو جائے گی اس رب کے حضور جھکے ایک دفعہ بھی نہیں سجدہ کرے گی کہ اللہ تو مجھے اتنی عزت سے محبت سے یہاں پال کے اب یہاں سے لے جا رہے اور جس شوہر کے گھر میں جا رہی ہے اس گھر میں گھسنے سے پہلے اللہ کے حضور دعا کے لیے اللہ کی مدد کے لیے کیا ایک سجدہ کیے بغیر اپنے فرض سجدوں کو بھی چھوڑ کے چلی جائے گی اور پھر وہ سمجھے گی کہ میری زندگی میں برکتیں آ جائیں گی کیسے آئیں گی لیکن میرا رب رحمان ہے کہ اس کے باوجود بھی وہ برکتوں سے نواز دیتا ہے نواز دیکھے نہیں فرض نماز کو ترک کرنے والوں کے بھی اللہ برکتوں سے رحمتوں سے نماز سے نواز رہے اور نوازتا چلا جا رہے ہمارے معاشرے کے اندر اس دلہن کو آخری دن یا اس پہلے دن نمازوں کی توفیق نہیں ہے رخصتوں نے کے لیے آتی ہے تیاروں کے آتی ہے پری بنی ہوئے خور بنی ہوئے پھر اللہ کی ساری خدود اور سارے احکامات کی نافرمانی کا ایک ایک لا متناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اللہ نے فرمایا ذالکا خیر لباس لباس تو تقوی نہیں ہوتا اللہ نے فرمایا والیزربنا بخوم رہن علا جیو بہن سروں کی اوڑنی ہے ان کا اپنے سینوں پر ڈال لینا نہیں اللہ نے فرمایا یو دنین علیہن من جلا بھی بہن نہیں ڈیزائنر جوڑا ڈیزائنر سیٹ سینہ کھلاوا سیٹ سجاوا ریا اسراف نمود و نمائش فہش منکرات پری بنا کے فہاشی کا نمونہ بنا کے سینہ جیوب کھول کے ذلفیں بکھیر کے پیچھے کہیں زیفٹی پن کے ساتھ تھوڑا سا دوپٹا سر پہ اٹکا کے سارے سطر کو کھول کے اس کو پری بنا کے لائٹیں فوکس کر کے پھولوں کے محول میں کشموں کے محول میں سارے حاضرین محفل کے سامنے بٹھا دیا جاتا سب دیکھیں سب چاٹیں سب فیض پائیں اس کے حسن سے وہ جس کے لئے سجائی گئی تھی وہ تو شاید پتہ نہیں کب دیکھے لیکن ہر دیکھنے والا دیکھتا ہے شوہر کے کزنز بھی دیکھتے ہیں اس کے دوست بھی دیکھتے ہیں بہرے بھی دیکھتے ہیں ویٹر بھی دیکھتے ہیں ڈرائیور بھی دیکھتے ہیں جنہوں نے نہیں دیکھا ان کو دکھانے کے لئے ویڈیو بھی بن جاتی ہیں ان کے گھروں میں پہنچا بھی دی جاتی ہیں باقی کچھ فیس بک پہ لگا دیا جاتا ہے نشر کر دیا جاتا ہے دیکھنے کی چیزیں ایسے بار بار دیکھو ہاں اور پھر رخصتی کا وقت آتا ہے پھر کیا کرتے ہیں قرآن آ جاتا ہے خوبصورت سے سجے وے قرآن کے غلاف میں لپٹے وے قرآن کے ساتھ سایا کر کے گھر سے رخصت کر دیتے ہیں لڑکے والے ولیمہ تو بہت بڑا کر لیتے لیکن وہ حق مہر جو فرض تھا فریضہ تم من اللہ تھا بڑا سا ولیمہ تو برپا کرتے ہیں لاکھوں اس کے اوپر لڑھا دیتے ہیں احلق تو مال لکلو باتا میں نے دھیر سا مال لٹا دیا لیکن جو فریضہ حق مہر کا تھا بساوقات کیا ایٹی پرسنٹ حق مہر نہیں دیتے یہ سب چیزیں آج میرے معاشرے میں بتائے ہوئے اقامات کے برخلاف ہو رہی ہیں ہر سطح پر ہو رہی ہیں ایک ایک سٹیج آج گھروں کی تعمیر کی قرآن اور قدیث کے اقامات کے بلکل برخلاف 180 degrees opposite حدود اللہ سے تجاوز کی شکل میں اگر برپا ہے تو یہی آج گھروں کی کمزوری اور ان کو احنل بیوت بنانے کی اصل اور اولین وجہ ہے اللہ ہمیں تعمیر اور تشکیل کے لیے اللہ سبحانہ تعالی نے اپنی سرپرستی سے طریقے بھی بتائیں ہیں اصول بھی بتائیں ہیں حدود بھی بتائیں ہیں انداز اور آداب اور صلیقے بھی سکھائیں ہیں قرآن میں بھی بتائیں ہیں سنت اور حدیث کے ذریعے بھی سمجھائیں ہیں اور پھر اللہ نے فرما دیا لو قانو یعلمون کاش تمہیں علم ہوتا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان بتائے وے طریقوں کا علم اتا فرما اصلا علم اتا فرما کہ اللہ ہم بغیر شک کے ان پر یقین کرنے والے بن جائیں اللہ اس علم اور ایمان کے بعد ہمیں عمل کی توفیق اتا فرما اللہ ماتھا بھی نیکوں کاروں کے ساتھ ان نمونوں کے اوپر عمل کرنا ہم سب کے لئے آسان بنانا اور اللہ ماضی میں جو ہم سے کمیاں کتاہیاں ہو گئیں ان پر معاخصہ نہ فرمانا اللہ ان کی سزا اور ان کی وجہ سے خساروں سے دوچار نہ کرنا اللہ خساروں سے بچانا تواصع بالحق کی و تواصع بالصبر کر کے آج اپنے معاشرے کے کمزور گھرانوں کو مستحکم گھرانے بنانے کی تعلیم اس معاشرے میں عام کرنے والی خوائیں اور بدلیاں بنانا ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اس خدیتنا وحب لنا ملتن کا رحمہ انکا انتا الوحام سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہا اللہ انتا نستغفرکا و نتوب علیک سبحانا رب نعیزتی اما یسفون والسلام ان المرسلین والحمدللہ کی رب العالمین آمین سم آمین